ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پیتا گورس تیورم کو اور پیتا گورس تیورم کو ہم پرکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرنے والے ہیں کہ پیتا گورس تیورم کا کیا مطلب ہے اور پیتا گورس تیورم جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سائٹ کا سکوئر جو سب سے لانگست سکوئر ہوتا ہے ایک سائٹ کا سکوئر جو سب سے لانگست لینٹ والا سائٹ ہوتا ہے ایک رائٹ انگل ٹرائنگل میں اس کا سکوئر برابر ہوتے ہیں باقی جو دو شارٹ سائٹ ہوتے ہیں اس کے لینٹ کی سکوئر کے برابر ہوتا ہے اس کے لینٹ کی سکوئر کے سم کے برابر ہوتا ہے تو دوستو اس ٹرائنگل کو اگر ہم دیکھ لیں یلو کلر میں جو ٹرائنگل ہے اس کا ایک سائیڈ اے ہے یہ رائٹ سائیڈ اس کا لیفٹ سائیڈ جو ہمارا یہ ہے یہ اے ہے اور اس کا جو بیس ہے وہ بی ہے اور اس کا ہائپرٹینیوز جو ہے وہ سی ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں پیتاگورس یہ بتاتا ہے کہ اس کا ایک سائیڈ کا سکوئر جو ہے اور پلس دوسری سائیڈ کا سکوئر وہ برابر ہے جو سب سے لانگست سائیڈ ہے اس سائیڈ کے سکوئر کے تو دوستو اگر اس کو ہم geometry کے لیے دیکھیں تو geometry کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم side a کا square بنائیں یعنی side a جو اس کا length ہے وہ a ہے اور اسی length کا اگر ہم اس سے ایک square بنائیں تو اس side کا جو square ہوگا اس side کا جو area ہوگا وہ a square کے برابر ہوگا اسی طرح اگر ہم b side کا length بھی لے کہ اسی طرح اس سے ایک square بنائیں تو اسی سکوئر کا جو ہے یعنی اسی پولیگان کا جو ایریا بنے گا وہ ہمارے پاس بی سکوئر ہوگا تو ہمارے پاس ایک ایریا اے سکوئر ہو گیا اور ایک ایریا ہمارے پاس بی سکوئر ہو گیا اسی طرح اگر ہم ترل سائیڈ یعنی سی کو دیکھیں اور سی سے ہم ایک سکوئر شیپ بنائیں یعنی سی اتنا لیند ہم اس طرح بھی ڈرا کریں پرپنڈکولر اور اس کا ہم ایریا فائنڈ کریں تو ایریا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک سکوئر کیلئے لیند کراس ویٹت ہوتا ہے تو اس کا لیند بیچوں کسی ہے ویٹ بیچوں کسی ہے یہ والا تو اس کا ایریا بھی سی سکوئر ہو گیا تو دوسری الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیتاگورس نے ہمیں بتایا ہے کہ سائیڈ اے کا جو سکوئر ہے اور سائیڈ بی کا جو سکوئر ہے ان دونوں کو اگر ہم سم کریں یعنی ایریا اے اور ایریا بی یہ دونوں کو اگر ہم سم کریں تو اس کو ہم ایریا سی سکوئر کے برابر کر سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایریا اور یہ ایریا اگر آپ سم کریں تو یہ اس ایریا کے برابر ہیں تو اس کو اب ہم کیسے دیکھیں دوستو اگر ہم اس ٹرائنگل کو دیکھیں تو اس ٹرائنگل میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک سائٹ جو ہے وہ تری ہے اور دوسرا یہ وائٹ ٹرائنگل اگر آپ کنسیڈر کریں تو یہ بھی ایک رائٹ انگل ٹرائنگل ہے کیونکہ یہاں پہ نائنٹی ڈگری کا انگل بنا ہوا ہے تو اس میں ایک سائٹ جو ہے وہ تری ہے اور ایک سائٹ فور ہے اور ہائپ پوٹینیوس جو ہے اس میں فائیو ہے تو دوستو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تری ملٹیپلائیڈ بائی تری یعنی یہ ایریا نائن جو ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہمارے پاس ہے یہ ایریا ہمارے پاس یہ سائٹ چونکہ تری ہے تو یہ سائٹ بھی ہمارے پاس تری ہوگا تو تری کو اگر ہم یہ سائٹ تری ہے تو یہ سائٹ بھی ہمارے پاس تری ہے تو یہ ایریا ہمارے پاس نائن ہو گیا اور یہ سائٹ فور ہے تو یہ سائٹ بھی ہمارے پاس فور ہوگا تو اس کا ایریا ہمارے پاس سکسٹین ہوگا اور یہ سائیڈ اس کا 5 ہے تو یہ سائیڈ بھی اس کا 5 ہوگا تو یہ جو total area ہے یہ 5 cross 5 is equal to 25 تو ہمیں پتہ ہے کہ 9 plus 16 جو ہے اس سے 25 آتا ہے تو اس کو ہم اب practically demonstrate کرتے ہیں کہ یہ area اور یہ area دونوں ملا کے اس area میں آتے ہیں کہ نہیں تو دوستو اس کو ہم ابھی click کرتے ہیں تو اگر یہ جو 3 side والا area ہے اس کا length اس کو میں ایسے کر کے اس میں رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو 3 square یعنی 9 area تو یہ cover ہو گیا ٹھیک ہے اب جو 4 square area یعنی 16 ہے وہ بھی اس میں میں cover کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو area تھا اور یہاں پہ جو area تھا یعنی اس side کا جو square تھا اور اس side کا جو square تھا ان دونوں کا sum جو ہے وہ اس side کی square کے برابر ہے اور یہ ہم نے دیکھیا تو چھلے دوستو ایک اور example کی طرح آپ کو سمجھاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک یہ ہمارے پاس ایک wheel ہے اور اس wheel پہ ہم نے ایک دو چار squares بنائے ہیں وہ ابھی ہم آپ کو دیکھائیں گے یہ wheel ہے اس wheel کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ side a ہے یہ side یہاں سے یہاں تک یہ side a ہے اور جو دوسرا side ہے وہ side b ہے یہاں سے یہاں تک یہ side b ہے اور یہ جو side ہے ہمارے پاس یہ side c ہے تو ہمیں پتا ہے کہ a square plus b square is equal to c square تو اب ہم اگر اس a کو دیکھیں تو یہ بھی a side ہے ٹھیک ہے تو یہ a اور a یہ a square area ہے ٹھیک ہے تو یہ b جو ہے وہ b square area ہے ٹھیک ہے اور یہ c جو ہے c کے لئے ہم نے یہ chamber بنایا ہے تو یہ c square ہے تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ a square اور جمع b square یہ c square کے برابر آتا ہے کہ نہیں تو دوستو یہ ایک experiment ہے ایک experiment میں یہاں پہ انہوں نے a cross a ایک چھوٹی سی tank کی بنائی ہے ایک fix width کی اور یہاں پہ بھی انہوں نے b cross b کی ایک چھوٹی سی tank کی بنائی ہے fix width کی یعنی fix depth کی اور اسی طرح c cross c بھی انہوں نے ایک small tank کی بنائی ہے fix depth کی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ a square میں جتنا a square area میں جتنا پانی ہے اور b square area میں جتنا پانی ہے یہ دونوں combine کر کے اس c square میں آ رہے ہیں تو basically یہ ایک demonstration ہے جو اب ہم آپ کو play کرنے والے ہیں تو چلو دوستو اگر یہ دونوں ان دونوں کا sum جو ہے یہ combine پانی اس میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پیتاگورس تیورم جو ہے ہمارے پاس valid ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم rotate کرتے ہیں تو جب ہم اس کو rotate کرتے ہیں تو اب ہم hipertenus والے سائٹ کو نیچے دیکھ رہے ہیں تو یہ سارا پانی جو ہے hipertenus والے سائٹ کے سکوئر میں سارا completely جمع ہو گیا اب ہم اس کو الٹا دیکھتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس واپس اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ واپس خالی ہو کہ پورا کا پورا اس میں آ رہا ہے تو یہ simple technique تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے فرس ٹائم اس کو دیکھا ہوگا اور انجائے کیا ہوگا تینکیو فور وچن موسیقی